بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ایک خواب تھا جو حقیقت بنا اس حوالے سے آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں تقریب کا احتمام کیا گیا اور وہ جوش وہ جذبہ وہ وولا جو اس وقت جس کے تحت پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا جو کرادات پیش کی گئی تھی اس حوالے سے کیا کھویا کیا پایا یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن امید ہمیشہ ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ آنے والا دن آنے والا وقت آنے والے لمحیں بہت اچھے انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہوں گی آج اس حوالے سے کونسٹر جنرل آف پاکستان کے زیر احتمام مارکم ٹاؤن سینٹر میں ایک اہم تقریب منقض ہوئی پرچم کشائی کی تقریب تھی جس میں ہائی کمیشن آف پاکستان بھی موجود تھے کونسٹر جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے ممبران پارلمنٹ بھی تھے اس کے علاوہ شہر کی ممتاز شخصیات بھی تھی اور اس کے علاوہ ایک میوزیکل وہاں پہ پرزنٹیشن بھی دی گئی سویلانہ صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے اور اس موقع پر پاکستان کے حوالے سے بہت سی اچھی اچھی باتیں بھی ہوئیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی احد کیا گیا کہ پاکستان کے ترقی کے لیے ہماری کمیونٹی پاکی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر اپنا رول ضرور ادا کرے گی اس پرگرام کی کچھ چلکیاں ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد خاص خاص خبروں کے طرف آپ کو لیے چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کو تمام پاکستانی جو آنٹیریو میں مقیم ہیں ان کو قومی دن پر مبارک بات آج کے دن ایک بہت ہسٹورک اوکیشن ہے پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ہمیں اسی جوش خروش کے ساتھ اس سال کو چاہے پاکستان میں ہو اس دن کو چاہے پاکستان میں ہو چاہے پاکستان باہر وہ منانا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے ان قربانیوں کو جس کے ہزاروں قربانیوں کو لاکھوں جانوں کو جس کے بعد پاکستان کا وجود آیا اور ہمیں ایک آزاد مملکت جو ہے ملی ہے تو ہمیں اس کے قدر کرنی چاہیے ہمیں اس کے ترقی کے لیے دن رات کوشہ رہنا چاہیے موسیقی جس کے چاہے پاکستان باہر چاہmile 1600 چلاہری جوہاں اگرامی ویڈیوانا برمیدی اور پاکستان ہمارے کے لئے پاکستان سخصہ رہاں کیا جنگ کیا ہے اللہ کیا سبس بھی اور پاسپرید بطافہ کے لئے اور پاکستان شخص دین بہترونی ہمارے پاکستان سبس بھی بہترین پاکستان شخص اور حرمانی اور پر ساکستان سنیجا سنگید شکریہ میں نے لوگا ہم سب سے گروہ شہر جیتے ہیں میں نے اکبر شاہر میں قامھتے ہیں مجھے اکبر شاہر میں قامھتے ہیں ہاہر میں اجتے آیسان شہر میں جدا سب سے اجتے ہیں ہمارےی دعویوں میں شہر چینٹھ личنے میں سب سے ڈالا ہے اور ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے پاکستان کے لئے اور میرے مجھے پاکستان زندہ بات میرے نام امران ملکے میں پاکستان کانسلیٹ میں کانسل سیکشن کے انشارج ہوں اور آج پاکستانی کمیونٹی کو ہم نے سب مدعو کیا اور پاکستان کانسلیٹ ایک شاندار 23 مارچ کے انوان کے تحت ادھر تقریب منعقد کروا رہی ہے جو تمام طبقہ ہائے کے لوگ تشریف کر رہے ہیں اور کینڈین حکومت کے بھی تمام اعلیٰ افسرانِ بالا اور ان کے کافی وزراء بھی تشریف لا رہے ہیں اور ایک شاندار تقریب ہوگا اور آج ہم سب خوش ہے جشنِ ازادی کا پروگرام ایک ہماری یاد تازہ کرتی ہے کہ آج کے دن ہمارا پاکستان اس دنیا میں وجود میں آیا ہے اور آج الحمدللہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں ہے ایک اعلا مقام ہے اور کینڈا میں پاکستانی کمیونٹی کافی تعداد میں ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس خوشی میں پاکستانیوں کو اپنی رحمتوں سے نواز دے اور اپنی تمام رحمتوں سے نواز دے اور ہمارے کانسل جرنل نفیز ذکریہ نے جو کردار ادا کیا ہے اور اللہ تقریب کا انقاد کیا ہے انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپگی لی ہے اور تمام کمیونٹی کو مدھو کیا ہے کہ کوئی ایسی کمیونٹی کے تنظیم میں کوئی رہ نہ جائیں اور تمام کو مدھو کیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب یہ تشریف لارے ہیں اور ایک اللہ تقریب ہوگی اور ہم سب کو پاکستانی پوری قوم کو مبارک بعد پاکستانی جشن ازادی کی تائیس مارچ کی تینکیو شکریہ جی جناب کنیڈا کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید میں آپ کا ہوسٹ و دوستر شد بھٹی ہوں بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں خاص خاص خبریں کچھ تھوڑی سی تفصیل آپ تک پہنچا دیں کہ پاکستان میں پنجاب کے علاوہ باقی تمام صوبوں میں نگرہ سیٹ اپ جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے اس حد تک کہ نگرہ وزرائلہ کا اعلان کر دیا گیا ہے انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے ابھی صوبائی کابینہ جو ہے وہ تشکیل نہیں دی گئی ہے اور فیرلل کی طرح پنجاب میں بھی ابھی تک نگرہ سیٹ اپ جو ہے اس کے حوالے سے ایک یا دو دن کی بات ہے کیونکہ اس کے بعد نگرہ وزرائلہ کا اعلان بھی کل تک ہو جائے گا اور پھر پنجاب میں بھی صورتحال جو ہے وہ اسی طرح سے لگتا ایسی ہے کہ فیرلل کے ساتھ ہی پنجاب کی صورتحال لگتی ہے مختلف اعتراضات ہیں لوگوں کو اور کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ درست ہوا ہے لیکن بارحل نگرہ سیٹ اپ تو صرف الیکشن کے لیے ہوتا ہے لیکن نہ جانے کیوں کہ فیرلل سطح پر اور پنجاب سطح پر اس میں خاصی دیر ہوتی نظر آ رہی ہے اس کو بھی ہم سیاست ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے کیونکہ گیارہ مئی کو الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ باقی کتنے دن باقی ہیں اس طرح بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کا اہم رول ہوتا ہے وہ اس کو کس طرح سے نبھاتا ہے اور نگرہ حکومتیں کس طرح سے اس کو ٹیکل کرتی ہیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے کچھ تشویش ضرور ہے لیکن امید بہت ہے کہ اب کیونکہ سکیجول کا اعلان بھی کر دی ہے شیڈول کا اعلان بھی کر دی گیا ہے چوبیس سے لے کہ انتیس مارچ تک کاغذاتی نامزد کی جہاں وہ جمع کروائے جا سکتے ہیں اور پروسس جو ہے الیکشن کو آلماس شروع ہو چکا ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کا محول بند ہو گیا ہے جلسے شروع ہو گئے ہیں امران خان صاحب نے لاہور میں ایک زبدس قسم کا جلسہ کیا ہے منارے پاکستان پر انکاہ کے تبدیل آ چکی ہے نئے پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے اور اس طرح سے اب آنے والے دنوں میں بہت بڑے جلسے ہوں گے اور یقینا نون لیک پر بھی سوالے سے پریشر ہے کہ وہ بھی اب منارے پاکستان میں لاہور میں ایسا ہی بڑا جلسہ کرے ویسے مرانا فضل و رحمان کہہ چکے ہیں کہ وہ اکتیس مارچ کو یہی منارے پاکستان پر بہت بڑا جلسہ کرنے والے ہیں لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ صورتحال جو ہے وہ اس طرف چلنے کے لیے ہے بہت دیر سے انتظار تھا لوگوں کو اور پہلی برطبہ ہوا ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومت نے پانچ سال پورے کی ہیں اور امید بھی ہم یہی ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے خیر خیریت سے اور جو بھی منتخف حکومت ہوگی وہ اقتدار میں آئے گی اور ایک بار ضرور ہر دفعہ یہی خواہش ہوتی ہے لیکن اس دفعہ امید بہت ہے کہ عوام کے لیے جمہوری حکومت جو آئے گی وہ کچھ نہ کچھ کرے گی لیکن امنوان کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ منتقلی اقتدار کا مسئلہ ہوگا جو سب سے مشکل کام ہوگا پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف جہیں وہ کل پاکستان ترشیف لارہے ہیں کہا ابھی تک یہی جا رہا ہے تصدیق بھی انہوں نے کر دی ہے بہت سے ظاہر سے بات ہے قوتیں ہیں اور کس شورٹیز پر وہ آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں لیکن اس طفح لگتا ہے کہ واقعے آ رہے ہیں لیکن کیا گارنٹیز ہیں یہ انفورج ہیں کچھ دن میں صورتحال سامنے آ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو حد بندیاں کی گئی ہیں اس پہ ایم کیم نے اعتراض کیا ہے اور ایم کیم کا قائد کا کہنا ہے کہ آئین کی یہ خلاف ورزی ہے صرف کراچی میں حد بندیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں اس سے پہلے وہاں پہ کہا جاتا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ خاص طور پر ایسے حلکیں بنائے گئے ہیں جس سے خاص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچا ہے اس کے بعد اس پہ بہت سے اعتراضات بھی ہوئے اور کہا گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ مردم شماری کے بغیر ایسا ہونا بہت مشکل ہے لیکن آٹھ صوبائی سملی کے اور تین قومی سملی کے حلکوں کی حد بندیاں کی گئی ہیں اور ایم کیم کہتی ہے کہ اس سے ہمارے ووڈ بینک پہ اثر پڑ سکتا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے عدالت میں جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے عدالت میں معاملہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد کہیں یہ انتخابات کے التوا کی طرف تو کوئی بات نہیں جائے گی لیکن بظاہر تو ایسا نہیں لگتا لیکن اگر کسی اور نے بھی اعتراض کیا ایم کیم کے علاوہ پھر ممکن ہے کہ معاملات دوسری طرف چلے جائیں دنیا بھر میں آج ارث ڈے منائے گیا تقریباً ایک عرب کے قریب لوگ جو ہے سمناتے ہیں ایک سو پچاس سے زائد ممالک میں یہ ابزف کیا جاتا ہے اور جو محول کی آلودگی ہے خاص طور پر بجلی کو بند کیا جاتا ہے اس گھنٹے کے دوران بجت بجلی کی ضرورتی ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو اوزون کے مسائل ہیں اور دوسرے بہت سے مسائل ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے کورائرس پر بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ کنزوم کی جا رہی ہے اس حوالے سے اچھی عادت ہے اور اچھی بات ہے اور اسے میخل میں زیادہ مزید جو ہے وہ صد دینے کی بھی ضرورت ہے پاکستان اور جنبیفیقہ کا آخری ونڈے کل صبح کھیلا جائے گا دو دو میچ جیتنے کے بعد سیریز برابر ہے کل جو جیتے گا وہ سیریز جیت جائے گا ہماری توقع اور خواہش یہی ہے کہ پاکستان اس میں جیتے ادھر کہا جا رہا ہے کہ ایک تحقیق آئی ہے کہ روزانہ پنیر کا استعمال جو ہے وہ مسانے کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے جو لوگ بہت زیادہ پیزا برگر اور پنیر کا استعمال کرتے ہیں وہ اس حوالے سے ضرور احتیاط کریں بہت سے لوگ جو ہیں ابھی پھر اب لیکشن کے جیسے اعلان ہو گیا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ دوبارہ پارٹیز میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے فخر امام صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے پنجاب میں وہ نون لیگ کو شاید شمولی تختیار کر رہے ہیں اس طرح جو لغاری برادران ہیں ان کے بارے میں برسکندر بوسن صاحب کے بارے میں باقیدہ اعلان تو نہیں ہوا لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی نون لیگ کو جان کر لیں اس طرح باقی پارٹیز میں بھی لوگ آ رہے ہیں کچھ پیپس پارٹی کے لوگ فنکشنل لیگ میں فنکشنل کے پیپس پارٹی میں کافٹ لیگ کی پیپس پارٹی میں پیپس پارٹی کی این پی میں تو یہ اس حصہ جو ہے یہ جاری ہے اور اگلے دس پندرہ دن تک یوں ہی جاری رہنے کا امکان ہے کینیڈا کی بات کریں تو فنڈل بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ 2015 تک جو بجٹ کا خسارہ ہے اس پہ قابو پا لیا جائے گا یہ کچھ خبریں تھیں کیونکہ کچھ ہم نے 23rd مارچ کے حوالے سے آپ تک ایک رپورٹ پہنچائی تھی ان میں سے چند خبروں پہ تھوڑی دیر میں ہم تفسرہ لے کر آئیں گے لطافہ صدیقی صاحب کنیڈینش نویس کے چیفٹر ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں ایک مختصف وقفے کے بعد آپ کے خدمے پھر حاضر ہوتے ہیں سٹیٹ ہیون